مسالے کی انگیڈینٹ کیا ہیں ہم آپ کو بتاتے ہیں اچھا اس میں جائے گا سوکھا ہوا پدینہ اب یہ تھوڑا سو زیادہ دنڈیاں ہیں یہ میں نکال دیتی ہوں اور اگر ایک دنڈی چلی بھی جائے تو کوہج نہیں اب سوکھا پدینہ آپ کو کہاں سے ملے گا سوکھا پدینہ جو ہے آپ کو مل جائے گا بزار سے بھی مل جاتا ہے جو مسالوں کی دکان ہوتی اس سے بھی ملے گا لیکن بہتر ہی ہوتا ہے کہ آپ اپنے گھر پر لائیں واش کریں اتنی تیز دھوپے باہر رکھیں ضرور سی دیر میں خوشک ہو جائے گا لیکن اس کو آپ نے کور کر کے اس کے بعد آپ کسی باٹل میں بھر کے لیکن جب آپ گھر میں بناتے ہیں تو اس کو آپ نے فریج میں رکھنا ہے ٹھیک ہے نا بازوں کا تحصہ تھا چھوٹا موٹا کوئی پتہ اگر نرم رہ جاتا ہے تو بعد میں آپ کے سارے پدینے کو خراب کرے گا یہ میرے پاس تقریباً وان ٹیبل سپون ہے ٹھیک ہے یہ چلا گیا میرے پاس بھی گھر کا بنا ہوا ہے ٹھیک ہے جی اس میں کالے مرش پسیوی کالے مرش یا پانچھے کالے مرشیں لے لیں یہ ہم نے ڈالی زیرا بھنا واز زیرا تقریباً وان این آف ٹیسپون اچھا اس کو بہت مزدار کرنے کے لیے ہم کھٹائی پاورڈر یہ میرے پاس موجود ہے یہ تقریباً دو ٹیبل سپون کھٹائی سے بڑا مزی کا ہو جائے گا اور ڈالیں گے نمک نمک اس میں تقریباً ہاف ٹیسپون میں اس میں نمک ڈالیں گے ڈال کی اس کو ہم پیس کے رکھ 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 رہے ہیں مزے کا مسالہ ہے یہ مسالہ بنا کے بھی رکھ سکتے ہیں بالکل بنا کے رکھ سکتے ہیں اور پھر یہ مسالہ کئی اور بھی اس کا سکتے ہیں یہ سب تو یوں کی تو آپ کے ٹیسپون پر پہ ڈپینڈ کرتا ہے کیونکہ مزے کا لگتا ہے مزے کا لگتا ہے بلکل یہ دیکھیں یہ دیکھیں دی بہترین سا یہ مسالہ یہ آپ کا تیار ہو گیا ہے یہ آپ فش پہ سپرنکل کر کے کھائیں گے تو آپ کو بہت مزے کا لگے گا چاٹ کا مسالہ اس کا تھوڑا سا ڈیفرنٹ فلیور ہوتا ہے ڈیفرنٹ ہوتا ہے لیکن یہ ڈالیے گا تو آپ کو بہت مزے آگا ہے